اسلام علیکم محترم ناظرین دوستو بھارتی حج سمیتی نے حج دوہزار پچیس کے لیے آویدن لیے آویدن لینے کے بعد چینیت لشٹ میں جن حج یاتریوں کا چین ہوا ان سے پہلی قسط بھی جمع کروا لی گئی ہے پہلی قسط جمع کرنے کی انتیم ٹی تھی گیارہ نومبر تک تھی اب جن حجیوں نے پہلی قسط جمع کر دی ہے ان کا سیلیکشن ہو گیا ہے اب وہ حج کرنے کیلئے جائیں گے اور جن حج یاتریوں کا سیلیکشن ہوا تھا انہوں نے پہلی قسط ابھی تک جمع نہیں کی ہے تو اب ان کے لیے مشکل ہو سکتا ہے کیونکہ اب حج یاتریوں کیلئے پہلی قسط کی تھی ابھی تک تو نہیں بڑھائی گئی ہے ان کے لیے دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی آتا فرمائے اور اس سال نہیں تو اگلے سال کے لیے حج کرنے کی سعادتین سے نواز دے انہیں اور ان کے ساتھ میں ہمیں بھی اور جو بھی ویور اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں انہیں اور ان کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ حج کی سعادتین سے نوازے اور حاجی اور نمازی بنا دے دوستو کمنٹ شیخصن میں آمین ضرور لکھ دینا جانے کس کے آمین پر اللہ تعالیٰ ہماری اس دعا کو قبول کر لے اور جو بھی حج یاتری پہلی قسط کو جمع کر چکے ہیں ان کے لیے بہت ہی بڑی اپ ڈیٹ لے کر کے آئے ہیں اور جو حج یاتری پہلی قسط جمع نہیں کر پائے ہیں وہ بھی اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں ان کے بھی کام کا یہ ویڈیو ہونے والا ہے تو ویڈیو میں شروع سے آخر تک بنے رہے ہیں اور دوستو چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اپنا پیار دکھائیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے دوستو جو بھی ظاہرین پہلی قسط جمع کر چکے ہیں اب انہیں اپنے ڈاکومنٹز یعنی کی فٹنس سیٹیپیکٹ اور اپنا فوٹو سواست پرمال پتر بھی حج سمیتی کو جمع کرنے ہوں گے اس بار حج کے لیے سعودی سرکار نے نیاموں میں بھی کچھ بدلاو کیے ہیں حج کے دوران بیواہت جوڑوں کو اب ایک ہی کمرے میں رہنے کی انومتی نہیں ہوگی یہ نیا نیام حج دوہزار پچیس سے لاغو کیا جائے گا پرس اور محلہ تیرتیاتری کو الگ الگ کمروں میں رکھا جائے گا اور پرسوں کو محلہ تیرتیاتریوں کے کمرے میں پرویش کرنے کی انومتی نہیں ہوگی لیکن ایک نیوز ریپورٹ کے انوسار بھلے ہی پتی اور پتنی کمرہ شیئر نہیں کریں گے ان کے کمرے پاس پاس ہی ہوں گے یہ ان کی آسانی کے لیے کیا جائے گا محلہ تیرتیاتریوں کی سرکشہ اور پرائیویسی بڑھانے کے ادیس سے یہ کیا جا رہا ہے دوستو اگلے سال ہجیاتری بھارت سے 29 اپریل سے 30 مئی 2025 کے بیچ سعودی عرب جائیں گے ہج کے مکہ ارکان 3 جون سے 8 جون تک ہوں گے یہ تیرتیاترہ کا سب سے مہت پور وقت ہوتا ہے ہج کے ارکان انہی دنوں میں ہوتے ہیں جہاں لاکھوں مسلمان اپنے وشواس کے کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو راجی کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں ہج پورا کرنے کے بعد ہجیاتری اپنی واپسی یاترہ شروع کر دیتے ہیں تیرتیاتریوں کی واپسی 11 جون سے 10 جولائی تک نردھارت ہے ایسا میڈیا ریپورٹس کے نسار جانکاری مل رہی ہے دوستو ہج ایک مہت بور دھار میں کی آترہ ہے جسے دنیا بھر کے سب ہی مسلمان اپنے جیون میں ایک بار کرنا ضرور چاہتے ہیں اور امید ضرور رکھتے ہیں اور جن کے ہمت ہوتی ہے وہ کرتے بھی ہیں جن کے پاس اتنا پیسہ اور ان کے آرتی کی ستیتی ٹھیک ہوتی ہے اور سواست ٹھیک ہوتا ہے تو وہ ضرور کرتے ہیں اور اس لائق نہیں ہو پاتا ان کے پاس پیسہ تو وہ عمرہ ہی کر لیتے ہیں دوستو ہج کرنا ان لوگوں پر فرج ہے جو سعودی عرب میں اس مہت پور یاترہ کو کرنے کے لیے آرتھک اور شاریلک روپ سے سکچم ہوتے ہیں اور جو اس لائق نہیں ہو پاتے ہیں تو وہ اپنی زندگی میں کم سے کم عمرہ ہی کرنے کی امید رکھتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے والے کتنے بھائی عمرہ کر چکے ہیں کمنٹ شیکسن میں لکھ کر ضرور بتائیں دوستو بھارت سے ایک لاکھ پچھتر ہزار لوگ حج کرنے کے لیے سعودی عرب میں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ حج کی مبارک گھڑیاں نصیب فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کا دیدار نصیب فرمائے کمنٹ شیکسن میں آمین ضرور لکھ دیں دوستو حج دوہزار پچیس کے لیے چنے گئے آویدکوں سے سینٹرل حج کمیٹی نے حج خج کی پہلی قسط مانگی پور میں دو بار نردھارت کی جا چکی تاریخ کے بعد اس کے لیے گیارہ نومبر تک کی انتم تاریخ تہ کی گئی تھی سوتروں کا کہنا ہے کہ سینٹرل حج کمیٹی نے پردیش حج کمیٹیوں کو بھیجے پتر میں شویشٹ کر دیا کہ اس انتم تاریخ کے بعد اب قسط جمع کرنے کے لیے سمیہ کی بڑھوتری نہیں کی جائے گی اس بیچ سوتروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ آخری تاریخ تک بڑی تعداد میں آویدک قسط کی راشی جمع کرنے سے چوک گئے ہیں اس کے چلتے یہ آویدک اب حج سفر پر نہیں جا پائیں گے ان بچی ہوئی سیٹوں پر ان آویدکوں کو موقع مل سکتا ہے جن کے نام آویدک چین کے دوران پرتیکچہ سوچی میں رکھا گیا ہے تو جن لوگوں نے اپنا حج کی پہلی قسط جمع کر دی ہے وہ چودہ نومبر تک اپنے ڈیکومنٹس جمع ضرور کر دیں حج خرچ کی پہلی قسط جمع کرنے کی آخری تاریخ گزرنے کے بعد اب حج آویدکوں کو اپنے ڈیکومنٹس حج کمیٹی میں جمع کرانے ہیں چودہ نومبر کی آخری تاریخ کے ساتھ آویدکوں کو اپنا مول آویدن پاسپورٹ کی مول پرتی قسط جمع کرنے کی پے انسلپ میڈیکل فٹنس سرٹیفیکٹ اور اپنا فوٹو جمع کرنا ہے کہا جا رہا ہے کہ ڈیکومنٹس جمع کرنے کی اس تاریخ کے ساتھ ہی یہ بھی سپشٹ ہو جائے گا کہ چنوے گئے آویدکوں میں سے کتنے لوگوں نے اپنی قسط جمع کرائی ہے یہ بھی جانکاری بہت جلد سامنے آ جائے گی دوستو لیٹش جانکاریاں جانتے رہنے کے لیے ہمارے چینل پر بنے رہیں انشاءاللہ آپ کو بہت جلد جانکاری ملے گی